اعوم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی مصیبت پہنچتی ہے چیختے نہیں ہیں چلاتے نہیں ہیں شکوا شکایت نہیں کرتے ہیں لوگوں کے سامنے اپنی پریشانی بولتے ہوئے پھرتے نہیں ہیں بلکہ یہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهَدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُتِعِ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم اسلامِ بھائیو آج کی اس ملاقات میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع پر میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ایک ایسا عظیم موضوع ہے جس کا تعلق ہم تمام کی زندگی سے ہے جس کی ضرورت ہم تمام کو حد سے زیادہ ہے اور وہ موضوع ہے اللہ کے لئے صبر کرنا اللہ کے لئے صبر کرنا قرآنِ کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے صبر کے بارے میں سو سے زیادہ مقامات پر بیان فرمایا ہے سو سے زیادہ مقامات قرآنِ کریم کے ایسے ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو صبر کی تعلیم دی ہے اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صبر کتنی عظیم نعمت ہے اور کتنی اہم چیز ہے جو ہماری زندگیوں کے اندر تقریباً چھوٹ چکی ہے لہذا ہم تمام کو چاہیے کہ صبر کی جو یہ عظیم اخلاقی عادت ہے یہ عادت ہمارے اندر پیدا کریں سب سے پہلے ہم جانتے ہیں صبر کہتے کسے ہیں صبر کا مطلب کیا ہے صبر جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے صبر کے معنی ہوتے ہیں رو کے رکھنا کسی بھی چیز کو رو کے رکھنا اسے صبر کہتے ہیں کسی طریقے سے کسی چیز سے رکھ جانا اسے بھی صبر کہتے ہیں کسی چیز کو اپنے پاس پکڑ کر رکھیں یہ صبر ہے کسی چیز کے کرنے سے رکھ جائیں یہ بھی صبر ہے قرآنِ کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِي اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے نفس کو ان لوگوں کے ساتھ رو کے رکھیں جو لوگ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں یعنی مومنوں کے ساتھ آپ اپنے آپ کو رکھائے رکھیں اللہ نے آپ کو حکم دیا یہاں پر مومنوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس کو رو کے رکھنے کو اللہ نے کیا کہا صبر کہا اور صبر کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کسی کام کے کرنے سے باز آ جائے اللہ کی رضا کے خاطر کوئی کام کرے اور اس پر جمع رہے قرآنِ کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ صَبَرُوا بْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وہ لوگ جو اپنے رب کی رضا مندی چاہتے ہوئے صبر کرتے ہیں صبر کس لئے کرنا ہے رب کی رضا مندی چاہتے ہوئے صبر کرنا ہے صبر تین چیزوں پر ہوتا ہے صبر کن چیزوں پر کرنا ہے تین چیزوں پر صبر کرنا ہے یہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری پر صبر کرنا ہے یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس پر آپ جمع رہے توحید پر قائم ہے اس پر آپ جمع رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بھی حکم ہے اس حکم کو آپ بجا لائیں اس حکم پر آپ جمع رہے تو اللہ کی اطاعت پر اپنے آپ کو جمع رکھنا یہ صبر کا ایک حصہ ہے صبر کا ایک حصہ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکے رکھنا اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکے رکھنا یہ صبر کا دوسرا حصہ ہے صبر کا تیسرا حصہ یہ ہے اللہ کی طرف سے جو مسیبت آتی ہے جو پریشانیاں آتی ہیں ان مسیبتوں اور پریشانیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے آپ صبر کریں مطلب یہ ہے کہ گریہ وزاری کرنے سے شکوے شکایت کرنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں اللہ کے لئے صبر کرنا چاہیے اس کا حکم دیتے ہوئے اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ اپنے رب کے لئے آپ صبر کیجئے وَالَّذِينَ صَبَرُوا بْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ اور وہ لوگ جو اپنے رب کی رضامندی چاہتے ہوئے صبر کرتے ہیں وَعَقَامُ الصَّلَاةِ نماز قائم کرتے ہیں وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةٌ جو کچھ ہم نے دیا ہے اسے چھپا کر یا ظاہر کر کے خرچ کرتے ہیں اللہ اسے لوگوں کی تعریف کرتا ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا قرآنِ کریم کے اندر سو سے زیادہ مقامات پر اللہ نے بندوں کو صبر کا حکم دیا ہے صبر کرنے کے لئے کہا ہے یہی دیکھتے ہوئے ابو طالب المکی فرماتے ہیں صبر جنت میں جانے کا سبب ہے یعنی اگر ہم صبر کریں گے تو ہم جنت میں جا سکیں گے جہنم سے آزادی کا سبب بھی اللہ کے لئے صبر کرنا ہی بنے گا کیونکہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہم نیکی کرتے ہیں یا برائی سے بچتے ہیں یہی چیزیں ہم کو جنت میں لے کے جاتی ہیں اگر نیکی کرتے ہیں تو اللہ کے حکم پر صبر کر رہے ہیں اگر برائی سے بچ رہے ہیں تو اللہ کی نافرمانیوں سے صبر کر رہے ہیں دنیا کے اندر جو کچھ بھی گناہ ہوتا ہے یا تو شہوتوں میں آ کر ہوتا ہے اس سے صبر کرنا ہے یا تو اپنے آپ کو مسیبت میں ڈال کر نیکی کرنا ہے اور یہ بھی جو ہے صبر ہی سے بن سکتی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کے کئی مقامات پر صبر کا حکم فرمایا ہے نبی کو اللہ تبارک و تعالی صبر کا حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے فَصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے اور جان لیجئے کہ حقیقت میں نیک انجام صبر کرنے والوں کے لئے ہے متقیوں کے لئے ہے وَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ آپ صبر کیجئے آپ کا صبر اللہ ہی کے لئے ہونا چاہیے وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ ان کافروں پر آپ زیادہ غمزدہ نہ ہوں وَلَا تَكُفِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْقُرُونَ یہ آپ کے خلاف جو سازشیں کر رہے ہیں ان سازشوں کی وجہ سے آپ اپنے دل کو تنگ نہ کر لیجئے اسی طریقے سے اللہ فرماتا ہے وَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا آپ کے رب کے حکم سے آپ صبر کرتے رہیے کیونکہ آپ ہماری نگہبانی میں ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں وَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومَ جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت اپنے رب کی حمد اور اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اس آیتِ کریمہ کی تفسیر میں مفسرین نے ایک باریک نکتہ بیان کیا ہے وہ نکتہ کیا ہے اللہ نے فرمایا اللہ کے فیصلے پر آپ صبر کیجئے اس کے بعد اللہ نے فرمایا آپ ہماری حفاظت میں ہیں اس کے بعد اللہ نے فرمایا آپ اللہ کی تسبیح بیان کرو اور اللہ کی تعریف بیان کرو اللہ کی تسبیح کن چیزوں سے بیان کرتے ہیں ہم سبحان اللہ مطلب کیا ہے اللہ تبارک و تعالی عیب سے پاک ہے یہ جو مسیبت مجھ پر آئی ہے اس مسیبت کا اللہ نے جو میرے ساتھ فیصلہ کیا ہے اس فیصلے میں اللہ تبارک و تعالی ظالم نہیں ہے یہ جو مسیبت کا فیصلہ میرے ساتھ کیا گیا ہے اس فیصلے پر اللہ تبارک و تعالی ظالم نہیں ہے میں ظلم سے اللہ کو پاک کرتا ہوں یہ جو مسیبت اللہ نے مجھ پر اتارا ہے اس مسیبت کے اندر اللہ رب العالمین کی جانب سے میرے لئے کوئی نعمت چھپی ہوئی ہے اسی لئے اس نعمت کا مجھے کیا کرنا چاہیے شکریہ آدھا کرنا چاہیے اسی لئے اللہ نے فرمایا جب مسیبت آئے تو اس وقت کیا کہو اللہ کی تسبیح بھی بیان کرو اور اللہ کی حمد و ثنہ بھی بیان کرو تسبیح اس لئے بیان کرو کہ یہ مسیبت جو اللہ نے آپ کو دیا ہے ظلم کے طور پر نہیں دیا ہے بلکہ اس مسیبت میں حکمت چھپی ہوئی ہے وہ جو حکمت ہے اس حکمت سے آپ کو نعمت ملنے والی ہے اس لئے اس نعمت پر آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنہ بیان کرنی چاہیے اسی لئے میرے محترم بھائیو صبر کرنا واجب ہے کیا ہے صبر کرنا واجب ہے اور واجب کا مطلب ہے کہ اگر آپ واجب چھوڑ دیں گے تو کیا ہو جائیں گے گنہگار ہو جائیں گے اگر آپ پر پریشانی آئے مسیبت آئے آپ صبر نہیں کریں گے تو کیا ہو جائیں گے گنہگار ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایہا اللہ ایمان والو تم صبر کرو اور ایک دوسرے کی صبر کی وسیعت کرتے رہو جہاں تک صبر کی بات ہے بندہ اگر صبر سے کام لیتا ہے مسیبت تو آنی ہے آ جاتی ہے اللہ کا حکم ہے کرنا ہے کرنا ہے نماز پڑھنا اللہ کا حکم ہے کرنا ہے اس پر جمع رہنا ہے اللہ نے جن کاموں سے منع فرمایا ہے یہ کام حرام ہے اس سے بچنا ہے اور رکنا ہے صبر بہرحال ہم کو کرنا ہی کرنا ہے لیکن اگر بندہ خوش دلی کے ساتھ صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جو عجر عطا فرماتا ہے اس عجر کی کوئی انتہا نہیں ہے قرآن کریم میں بیس پچیس سے زیادہ بڑے بڑے فائدے صبر کے بیان کیے گئے ہیں اس میں سے کچھ فائدے میں بیان کرتا ہوں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَعُوْقِبْتُمْ بِهِ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچائے تم بھی اسے اتنا ہی نقصان پہنچاؤ جتنا نقصان تمہیں پہنچایا گیا ہے وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ لیکن اگر تم صبر کروگے تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ فرماتا ہے کیا ہے بہتر ہے اگر تم کو کسی سے مسئبت پہنچے بدلے میں تم بھی مسئبت پہنچا سکتے ہو لیکن اگر صبر کروگے تو اللہ فرماتا ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہے تو صبر بہتر ہے اس کو یاد رکھیں اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ صبر کرنے والے کامیاب ہو جائیں گے یا ایوہ الذین آمن اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون اے ایمان والو صبر کرو ایک دوسرے کو صبر کی وسیعت کرو ڈٹے رہو جمع رہو اللہ سے ڈرتے رہو اگر ایسا کروگے تو تم کامیاب ہو جاؤگے اگر ہم صبر کریں گے تو کیا ہو جائیں گے کامیاب ہو جائیں گے اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی ڈبل اجر عطا فرماتا ہے اولائک یؤتون اجرہم مرتین بما صبرو وہ لوگ اپنے صبر کی وجہ سے دو دو مرتبہ اجر سے نوازے جائیں گے اللہ جسے دو مرتبہ اجر دے اس سے خوش نصیب کون ہو سکتا ہے انما یوفصابرون اجرہم بغیر حساب اجر کتنا ملے گا قرآن میں اللہ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیتا ہے تین ایسے کام ہیں اس کو یاد رکھیں آپ تین ایسے کام ہیں جن کاموں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنی طرف سے بے حساب اجر دیتا ہے اس میں سے ایک صبر ہے انما یوفصابرون اجرہم بغیر حساب صبر کرنے والوں کو اللہ بے حساب اجر سے نواز کرتا ہے دوسرے کون لوگ ہیں جو آدمی کسی کو معاف کر دیتا ہے تقوی کی زندگی گزارتا ہے اللہ فرماتا ہے اسے بڑا اجر ہے اللہ جسے بڑا اجر کہے اس سے زیادہ بڑا کیا ہو سکتا ہے اسی طریقے سے روزے کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لئے ہے اور میں اس کا بدلہ دینے والا ہوں تو صبر کرنے والوں کو اللہ ڈبل اجر دے گا صبر کرنے والوں کو اللہ بے حساب اجر دے گا اور اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی امتوں کے اندر کچھ ائمہ بنائے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی نسل کو اللہ نے کیوں بنایا فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةِ ہم نے ان میں سے ایسے لوگ بنائے جن کی اقتدہ کی جاتی ہے جن کی پیروی کی جاتی ہے لَمَّا صَبَرُوا ایسا ہم نے اس وقت کیا جب انہوں نے صبر کیا وَكَانُوا بِآیَاتِنَا يُقِنُونَ اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھنے والے تھے صبر کا ایک عجر یہ ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہے اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے صبر کرنے والوں کی ایک ہی آیت میں اللہ تعالی نے تین فضیلتیں بیان فرمائی ہیں صبر کرنے والے جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے چیختے نہیں ہیں چلاتے نہیں ہیں شکوا شکایت نہیں کرتے ہیں لوگوں کے سامنے اپنی پریشانی بولتے ہوئے پھرتے نہیں ہیں بلکہ یہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم سب اللہ کے ہیں ہم سب کو اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے اُلَائِكَ ایسے ہی لوگ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ اُن پر تمہارے رب کی طرف سے رحمتیں اُترتی ہیں وَرَحْمَةً رحمتوں کا نزول ہوتا ہے وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ اور ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں ایسے ہی لوگ راہِ راستہ پر ہیں صبر کرنے پر اللہ کی مدد آتی ہے بَلَا إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَتِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ کیوں نہیں اگر تم صبر کروگے تقوی اختیار کروگے تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری مدد کے لیے پانچ ہزار تلوار کھینچے ہوئے فرشتوں کو بھیجے گا جو تمہاری مدد کریں گے اسی طریقے سے اِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ قَيْدُهُمْ شَيْئَا اگر تم لوگ تقوی اختیار کروگے اور صبر کروگے تو مشرکوں کی جو سازشیں ہیں یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ جو لوگ صبر کرتے ہیں نیک عمل کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی مغفرت کا وعدہ کرتا ہے پچھلے گناہوں کی معافی کا وعدہ کرتا ہے اور بڑے عجر کا اللہ وعدہ فرماتا ہے اتنا ہی نہیں بلکہ صبر کرنے والا صبر کر کے جب جنت میں داخل ہوگا وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَاب ہر دروازے سے فرشتے ان کے پاس جائیں گے سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَدَّارِ کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو صبر کی وجہ سے آج تم کو یہ مقام ملا ہے اور جنت کتنا اعلا مقام ہے صبر کرنے والوں سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ قرآن میں اللہ فرماتا ہے صبر کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں میں سے ایک بندِ ایوب کی تعریف ان کے صبر کی وجہ سے کی اللہ فرماتا ہے اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ عَوَّاب ہم نے اپنے بندِ ایوب کو صبر کرنے والا پایا کتنا بہترین بندہ ہے مسئیبت پہنچتی ہے تو ہماری طرف لاؤٹ کر آتا ہے ہماری طرف پلٹ کر آتا ہے تو میرے محترم بھائیو صبر کرنے والے کو اللہ بے حساب عجر دیتا ہے دبل عجر عطا فرماتا ہے اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہے اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے اللہ ان کی تعریف فرماتا ہے رحمتِ نازل فرماتا ہے جنت عطا فرماتا ہے بھلا اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسئیبت والے اپنی مسئیبت پر صبر کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ سے جو عجر پائیں گے جو ثواب پائیں گے اس عجر و ثواب کو دیکھ کر جو لوگ دنیا میں مسئیبت نہیں دیکھے تھے تمنا کریں گے کاش اگر دنیا میں ہمارے جسموں کو قینچیوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کارٹ دیا گیا ہوتا اور اس پر صبر کرتے تو کتنا بہتر ہوتا یہ عجر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے ساتھ رکھا ہے اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کا حکم اس لیے دیا ہے کیونکہ یہ دنیا جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں کیسی دنیا ہے مسئیبت اور پریشانیوں سے گھری ہوئی دنیا ہے اس دنیا کو بنانے والے اللہ نے اور ہم انسانوں کو بنانے والے اللہ نے ہمارا دنیا سے رشتہ جوڑتے ہوئے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدْ ہم نے انسان کو مشقتوں میں پیدا کیا ہے ایک پریشانی کے بعد دوسری پریشانی اس سے گھری ہوئی ہے اور یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور ہم تم کو آزمائیں گے اللہ فرماتا ہے ہم تم لوگوں کو آزمائیں گے کس چیز سے؟ خوف دے کر دشمن کا خوف رہے گا مسلمانوں پر دشمن چھا دیا جائے گا پریشان کرتا رہے گا خوف و حراس میں تم کو جینا پڑے گا آزمائش ہوگی اللہ کی طرف سے وَالْجُوعِ بھوک سے آزمائیں گے کھیتی کروگے بارش نہیں آئے گی یا بارش آئے گی پوری کھیتی کو تباہ کر دے گی کھانے کے لیے ترسوگے آزمائش ہوگی اللہ کی طرف سے وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ مال کم کر کے تم کو آزمائیں گے تجارت میں گھاٹا ہو جائے گا تمہاری تجارت کی کشتی ڈوب جائے گی تمہاری نوکری چھین لی جائے گی تمہیں پریشانی میں مبتلا کیا جائے گا وَالْأَنفُسِ وَالْثَّمَرَاتِ تمہارے بچوں کو کم کر کے تمہیں آزمائے جائے گا بچے تمہاری آنکھوں کے سامنے مار دیے جائیں گے انتقال کر جائیں گے مصیبت میں پھنس جائیں گے اسی طریقے سے تمہارے کھیتی کے پھل کم کر کے تمہیں آزمائے جائے گا نتیجہ کیا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ یہ ساری مصیبتیں جب آئیں گی خوف کی شکل میں بھوک کی شکل میں پھلوں کی کمی اولاد کی کمی جانوں کے جانے کی مصیبت یہ ساری مصیبتوں کے اندر اللہ فرماتا ہے بَشِّرِ الصَّابِرِينَ سبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو اللَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةً قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ جب مصیبت آتی ہے پریشان نہیں ہوتے یہ نہیں کہتے کہ میں نے اللہ کا کیا بگاڑا ہے یہ نہیں کہتے کہ یہ مصیبت مجھ پر ہی کیوں ہے میں تو نماز پڑھتا ہوں میں تو روزہ رکھتا ہوں میں تو اچھے کام کرتا ہوں پریشانی میرے لئے کیوں ہے شکوہ شکایت نہیں کرتے بلکہ جب مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہم سب اللہ کے ہیں ہم سب کو اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی جانب سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں اللہ کی جانب سے ایسے ہی لوگوں کے لئے مدد نازل ہوتی ہے اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ اور ایسے ہی لوگ ہدایت کیافتہ ہیں ایسے ہی لوگوں کو ہدایت ملتی ہے میرے محترم بھائیوں جب ہم نے جان لیا صبر اللہ کی ایک پسندیدہ چیز ایک عظیم عبادت اللہ کے لئے صبر کرنا چاہیے دنیا کے اندر آزمائشیں آتی ہیں تو ہمیں جاننا یہ چاہیے کہ آزمائشیں کس طریقے سے آتی ہیں صبر کن چیزوں پر کرنا چاہیے میرے محترم بھائیوں صبر دو چیزیں ہیں جس سے بندوں کی آزمائش ہو سکتی ہے یہ کہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو مسئیبت میں مبتلا کر کے آزمائے ایکسیڈنٹ ہو جائے بچے مر جائیں دنیا کی مسئیبتیں آ جائیں اس میں آپ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے کہ آپ کو حالات کے ساتھ چلنا ہی چلنا ہے اگر آپ صبر کر لیتے ہیں آپ کو عجر ملتا ہے اگر آپ صبر نہیں کر سکتے تو آئی ہوئے مسئیبت کو آپ اپنے اوپر سے ٹال بھی نہیں سکتے اور یہ جو صبر ہے مسئیبت آنے پر صبر کرنا بہت سارے لوگ کر لیتے ہیں چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی جب پریشانی آ گئی ہے چلو اب صبر کے سوا کیا کریں گے کر لیتے ہیں بہت سارے لوگ لیکن ایک آزمائش ان آزمائشوں سے بھی بڑی آزمائش ہے اور حقیقت میں صبر کرنا اسی آزمائش پر صبر کرنا ہے اور وہ آزمائش اللہ کی نعمتوں کی شکل میں آتی ہے اللہ مال دیتا ہے دولت سے نوازتا ہے جائداد عطا کرتا ہے قوت والی اولاد عطا کرتا ہے پھر اس کے بعد دیکھتا ہے کہ میرا بندہ میرے حکم کو کتنا مانتا ہے اگر بندہ ان نعمتوں کے ملنے کے بعد بھی حقیقت میں اللہ کا بندہ ہی بن کر زندگی گزارتا ہے تو وہ آزمائش کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے لیکن یہ سعادت یہ خوش نصیبی ہر ایک کو ملتی نہیں ہے صحابہ اے کرام ان میں سے عبد الرحمن بن عوف کون ہے عبد الرحمن بن عوف ان صحابہ میں سے ہیں جن کو جنت کی بشارت دی گئی تھی فرماتے ہیں ابتلینا بالضرائی فصبرنا ہماری آزمائش مسیبتوں سے کی گئی تو ہم نے سبر کر لیا کیسی مسیبتیں آئی تھی سب جانتے ہیں بلال کو تڑپایا گیا سمیہ کو مارا گیا خباب کو قتل کیا گیا احد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ستر صحابہ کو شہید کیا گیا حمزہ کے ٹکڑے کیے گئے مدینے کو غزوے احزاب میں گھیر لیا گیا بھوک سے پریشان کیا گیا کئی دنوں تک مدینے کا گھیراؤ رہا اللہ تبارک و تعالی نے اسی آزمائش کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَزُلزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُمَتَا نَصْرُ اللَّهِ آزمائش اتنی کڑی ہو گئی کہ ان لوگوں کو نیچے سے جھنجوڑ دیا گیا کہنے لگے اللہ کی مدد کب آنے والی ہے ان تمام مصیبتوں پر اللہ کے ان بندوں نے صبر کیا فرماتے ہیں اُبْتُلِيْنَا بِالضَّرَّائِ فَصَبَرْنَا مصیبت سے ہمیں آزمائیا گیا تو ہم نے صبر کر لیا وَبْتُلِيْنَا بِالصَّرَّائِ فَلَمْ نَصْبِرْ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد مال دے کر ہمیں آزمائیا تو پھر ہم اس پر صبر نہیں کر سکے اگر صحابہ اکرام اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں سے آزمائے جانے سے صبر نہیں کر سکتے تو ہمارے اندر ایمان کی وہ قوت کہاں ہے کہ مال آنے کے بعد ہم صبر کر سکے یہ بڑی آزمائی ہے یہ بڑی مصیبت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نعمتیں دے کر آزماتا ہے اسی لیے بندے کو دعا کرنا چاہیے وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ اے اللہ تو ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے وَغْفِرْ لَنَا تو ہمیں معاف فرماء وَرْحَمْنَا ہم پر رحم فرماء وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ کافر قوم پر آئے اللہ تو ہماری مدد فرماء تو میرے محترم بھائیو اسی لیے صلف کہا کہتے تھے البلاء يصبر علیہ المؤمن اللہ کی طرف سے مصیبت آتی ہے تو مؤمن اس پر صبر کر لیتا ہے وَالْعَافِيَتُ لَا يَصْبِرُ عَلَيْهَا إِلَّا صِدِّيقِ لیکن جب نعمتوں سے آزمایا جاتا ہے تو نعمتوں سے آزمائش جو ہوتی ہے اس آزمائش میں صرف صدیق جیسے عظیم لوگ ہی ٹک سکتے ہیں عام لوگ اللہ کی نعمتوں سے جو آزمائش ہوتی ہے اس نعمت میں کامیاب نہیں ہو سکتے بہرحال نعمتوں سے کیسے آزمایا جاتا ہے بلاؤں سے کیسے آزمایا جاتا ہے اسے ذکر کرنے سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ ان دونوں مصیبتوں کے اندر صبر کا راستہ کیسے تھانے رہے ہیں صبر کا دامن کیسے پکڑے رہے ہیں سب سے پہلے ہمیں دنیا کی حقیقت کو جاننا ہوگا دنیا سے ہمیں زیادہ دل نہیں لگانا ہوگا اور یہ جان کر زندگی گزارنی ہوگی یہ نعمتیں جو اللہ نے عطا فرمائی ہیں اچھے گھر کی شکل میں گاڑی کی شکل میں اولاد کی شکل میں اچھی تنخواہ کی شکل میں مال کی شکل میں عزت کی شکل میں منصب کی شکل میں جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا ہے یہ میرے اپنے خود کے کرنے سے نہیں بلکہ اللہ کی مہربانی سے ہے میں اللہ کا زلیل حقیر بندہ ہوں یہ ہمیں جاننا چاہیے دنیا کی معمولی خوشی پہ ہم لوگوں کو خوش نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کو اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھنا چاہیے پھر اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ہزاروں سے نوازہ ہے لاکھوں کی چکر میں آپ کو اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں داخل نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہزاروں سے نوازہ ہے ان ہزاروں میں اللہ نے میرا کیا حق رکھا ہے مسکینوں کا کیا حق ہے غریبوں کا کیا حق ہے اس مال کو میں کہاں سے کما رہا ہوں اس مال کو مجھے کہاں پر خرچ کرنا چاہیے ان تمام چیزوں پر دھیان دینا چاہیے حرام میں خرچ کرنے سے بھی بچنا چاہیے حرام سے کمانے سے بھی انسان کو بچنا چاہیے میرے محترم بھائیو جیسا کہ ہم نے بتلایا صبر تین طریقے کا ہوتا ہے صبر اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر اپنے آپ کو جمائے رکھنا اللہ کی آئی ہوئی مسئبتوں پر صبر کرنا میرے محترم بھائیو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اطاعت اور فرما برداری پر جمع رہنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا رب السماوات والأرض آسمانوں اور زمین کا رب وما بینہما ان تمام چیزوں کا رب جو آسمانوں اور زمینوں کے بیچ میں ہے فعبدہو کیا کرو اسی رب کی عبادت کرو وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ صرف عبادت نہیں بلکہ اس کی عبادت پر جمع رہو چار دن نماز پڑھ کے چھوڑنا نہیں ہے رمضان المبارک میں عبادت کر کے چھوڑنا نہیں ہے اللہ نے فرمایا فَاعْبُدْهُ اس کی عبادت کرو وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ اس کی عبادت پر اپنے آپ کو جمع رکھو اس کی عبادت پر صبر کرتے رہو اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاہِ اپنے اہلِ خانہ کو اپنے بیوی بچوں کو نماز کا حکم دو وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا پھر اس کے بعد اس پر جمع رہو برابر حکم بھی دیتے رہو اور خود بھی عبادت میں لگے رہو بچوں کو ہم نماز کی تعلیم دیتے ہیں بچے نماز نہیں پڑھ رہے دو چار سال کے بعد یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں ہم نے بہت بلایا انہوں نے ہماری بات نہیں مانی اللہ فرماتا ہے نماز کا حکم دو اس پر جمع رہو بار بار کہتے رہو مرنے تک کہتے رہو یہ اللہ کا حکم ہے میرے محترم بھائیو اللہ کی اطاعت پر جو صبر ہوتا ہے تین حالتوں میں ہوتا ہے اللہ کی عبادت شروع کرنے سے پہلے بھی ہم کو صبر کرنا ہے اللہ کی عبادت شروع کرنے سے پہلے صبر کرنا ہے صبر کس طریقے سے کرنا ہے اپنے آپ کو سمجھانا ہے کہ یہ عبادت میں صرف اللہ کے لئے کر رہا ہوں دنیا طلبی کے لئے نہیں کر رہا ہوں اخلاص پیدا کرنا ہے نیت میں اس نیت میں اخلاص پیدا کرنے پر اپنے آپ کو جمع رکھنا ہے اسی طریقے سے صبر کا اللہ تبارک و تعالی اس کا حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے اللہ الذین صبروا وعملوا صالحات جو لوگ صبر کرتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں نیک عمل سے پہلے اللہ نے صبر کا حکم دیا کونسا صبر ہے نیت میں اخلاص کا جو صبر ہے یہی صبر ہے اللہ فرماتا ہے جو لوگ صبر کرتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں ان کے لئے عجر عظیم ہے جب آپ نیک کام کر رہے ہیں کام کرتے کرتے مصیبتیں آئیں گی پریشانیاں آئیں گی کسی غریب عورت کا آپ ہاتھ بٹھا رہے ہیں کسی بیوہ کا آپ سہارا بنے ہوئے ہیں لوگ تانے دیں گے کچھ نہ کچھ ہوگا کسی لئے راشن دیتا ہے آپ کو گھبرا کے چھوڑنا نہیں ہے جب آپ کو عجر پانا ہے لوگوں کے تانوں پر صبر کرنا ہے لوگوں نے تانے دے دیئے آپ نے مدد کرنا چھوڑ دیا تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی عبادتوں پر صبر نہیں ہے جب آپ کسی کے ساتھ اچھا کریں گے آدمی سوچے گا کہ ایسے ہی نہیں کر رہا ہے پیچھے ضرور کوئی فائدہ ہوگا اس وقت آپ کو صبر کرنا ہے جب آپ کسی کی مدد کریں گے اس پر آپ کو پریشانیاں آئیں گی نیک کام کریں گے پریشانیاں آئیں گی کام کے دوران آپ کو صبر کا دامن تھامے رہنا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کا ذکر کرتے ہوئے قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے نعم اجر العاملین الذین صبروا وعلى ربہم یتوکلون صبر کرنے والوں کا کتنا بہترین بدلہ ہے جو کہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اور اپنے کام میں جھٹے رہتے ہیں اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کام مکمل ہونے تک صبر کے ساتھ لے کر چلنے والوں کی اللہ نے تعریف فرمایا ہے آپ شروع میں اخلاص بھی پیدا کر لیے صبر کرتے ہوئے اللہ سے عجر کی امید کرتے ہوئے کام بھی آپ نے پورا کر دیا اس کے بعد بھی آپ کو اس کام کے سلسلے میں صبر کرنا ہے کس طریقے سے صبر کرنا ہے کسی کے آپ نے مدد کی لوگوں کے سامنے اسے بولتے ہوئے نہیں پھرنا ہے یہ کپڑا جو میں نے پہنایا تھا اس کو آپ نے کیا کر لیا وہ کھانا میں جو تمہارے گھر کے لیے دیا تھا ختم ہو گیا کی رہ گیا ہے لوگوں کے سامنے آپ پوچھیں تو ایسی صورت میں اس کا کیا ہو جائے گا احسان جتلانے کے جیسا ہو جائے گا اور ایسا کرنے سے عمل برباد ہو جائے گا آپ کو صبر کرنا ہے ہو سکتا ہے جس کے ساتھ آپ نے احسان کیا ہے آپ کے ساتھ برا کرے پھر بھی آپ کو صبر کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَا اپنے صدقِ احسان جتلا کر یا نقصان پہنچا کر برباد نہ کرو میرے محترم بھائیو یہ تو اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور فرما برداری پر صبر کرنا ہے کبھی کبھی صبر اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیوں سے بچتے ہوئے بھی کرنا ہے اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا یہ صبر کا ایک اعلی درجہ ہے اور اس کے لیے ہمارے سامنے سب سے عظیم مثال سیدنا یوسف علیہ السلام کی ہے یوسف علیہ السلام نے صبر کی اللہ کی نافرمانیوں سے صبر کی جو مثال قائم کی ہے ایسی مثال نہیں ملتی یوسف علیہ السلام پر شروع میں بھی بہت ساری مسئبتیں آئیں بھائیوں نے لے جا کر کموے میں ڈال دیا اس پر یوسف نے صبر کیا لیکن کموے میں گرنا اور بچنا ان کے اختیار میں نہیں تھا آپ نے صبر کیا شکوا شکایت نہیں کی اللہ نے اس کا عجر عطا فرمایا پھر اس کے بعد لا کر بیچے گئے آزادی کے بجائے کسی کے گھر میں بکنے کے بکنے کے جیسی آپ نے زندگی گزاری اس پر بھی آپ نے صبر کیا لیکن وہ بھی آپ کے اختیار سے نہیں تھا لیکن یوسف علیہ السلام جب جوان ہو گئے جوانی کے بعد جو آزمائش آئی تھی اس آزمائش میں یوسف نے جو صبر کیا ہے وہ صبر صبر کی ایک بہت انوکھی مثال ہے نوجوان غیر شادی شدہ جس کے دل میں خواہشات اور شہوتیں بھی ہیں ملک سے دور بھی ہے بدنامی کا بھی کوئی خوف نہیں ہے اور اس کے بعد ملکہ یقیناً خوبصورت رہی ہوگی خود بدکاری کی دعوت دے رہی ہے صرف دعوت ہی نہیں دے رہی ہے دھمکی بھی دے رہی ہے کہ اگر بدکاری اس کے ساتھ نہیں کرے گا تو کیا کرے گا کیا کرے گی فَإِلَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَمْ مِّنَ الصَّاغِرِينَ اگر میرے حکم کو مان کر میرے ساتھ برا کام نہیں کرے گا تو میں اسے جیل میں ڈال دوں گی یا تو ذلیل کر دوں گی دھمکی دے رہی ہے اور ایسا اس نے یقیناً کیا بھی ان تمام چیزوں کے بعد بھی یوسف علیہ السلام نے یہ کہہ کر جواز نہیں نکالا کہ یہاں مجبوری ہے یہاں پریشانی ہے بلکہ اللہ کے دربار میں یوسف علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے کہا رب اسیجن احب الی مما یدعون نی الی امر رب جائل میں جانا اس عورت کی دعوت کو قبول کرنے سے زیادہ پیارہ لگتا ہے وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي قَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ اے اللہ یہ کہنے کے بعد میں یہ نہیں کہتا کہ میں بڑا متقی پرحیزگار بن گیا ہوں اگر اپنی مہربانی سے تو ان کے مکر و فریب سے مجھے آزاد نہیں کرے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے جیل بھیجوا دے لیکن اس عورت کی دعوت کو قبول کرنے سے تو ہی میری حفاظت فرما میں اپنے ایمان پر اپنے تقویے پر بھروسہ کر کے بیٹھا نہیں ہوں بلکہ اے اللہ میں تیری رحمت کا محتاج ہوں یہ جو احتیاج ہے یہ محتاجگی کا جو احساس ہے یہ ہمارے دلوں میں پیدا ہونا ہے تو یوسف علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی گناہوں پر گناہوں سے بچنے کے لیے یوسف علیہ سلام نے صبر کی اعلیٰ مثال قائم کی میرے محترم بھائیو جب بھی انسان کے دل میں غلطی کا ارادہ آئے گناہ کا ارادہ آئے تو ایسی صورت میں اسے صبر کے دامن کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے یہ احساس اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے کہ میں الجہ کا بندہ ہوں اللہ کے انعامات کے تلے میں پل رہا ہوں اللہ کے حکم کو میں ٹھکرا نہیں سکتا اللہ کی نے قائم کی خود ان کے بیٹوں نے ان کے چہیتے بیٹے کو ان سے چھینہ لے جا کر انہیں کونے کے اندر ڈال دیا ڈال کر ایک جھوٹا قصہ گھڑ کر یعقوب کے سامنے بیان کیا یعقوب علیہ السلام نے قصے کو سننے کے فورا بعد فرمایا اب تو مجھے صرف صبر کرنا کہ ان سے جھوٹ کہا جا رہا ہے ان کے بیٹے کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے بیڑیے نے یوسف کو نہیں کھایا ہے بلکہ یہ بھائیوں کی سازش ہے لیکن یہ ساری مسئیبتیں اپنے سینے کے اندر دبائے رکھے اپنے آپ میں صبر کرتے رہے یہاں تک دوسرے بیٹے کو بھی بھائیوں نے یعقوب سے جب دور کر دیا شکوہ شکایت کرتے ہوئے یعقوب علیہ صلی اللہ نے کہا میں اپنا شکوہ اور اپنا دکھڑا اللہ کے دربار میں سناتا ہوں میں صبر کرتا ہوں اور یعقوب علیہ صلی اللہ صلی اللہ پر جو پریشانی آئی وہ پریشانی بڑی عجیب و غریب انداز کی تھی اولاد ختم کر دی گئی مال ختم کر دیا گیا صحت مند جسم کو ایسی بیماری میں تبدیل کر دیا گیا کہ قوم ان سے دور ہو گئی بیوی کے علاوہ کوئی ان کے ساتھ نہ رہی سترہ سال تک اس مسئیبت کو برداشت کرنے کے باوجود بھی اللہ کے اس جلیل قدر پیغمبر ایوب علیہ صلی و السلام نے کبھی اللہ کے دربار میں شکایت نہیں کی کبھی یہ نہیں کہا کہ اے اللہ تُو نے مجھے مسئیبت میں ڈال دیا بلکہ اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا اور ان کے عدب کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَأَيُوبُ اِذْنَادَ رَبَّهِ یاد کرو ایوب کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا اَنِّي مَسْلَنِ يَذُرْ اے اللہ مسئیبت مجھے آکر لگ گئی ہے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ تُو نے مسئیبت میں ڈال دیا ہے کہا کہ اے اللہ مجھے مسئیبت پہنچی ہے وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے یہ بھی نہیں کہا کہ اے اللہ اس مسئیبت کو دور کر دے کہا کہ تُو رحم کرنے والا ہے میرے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے تُو رحم کرنے والا ہے بس میں تیرے رحم کا تذکرہ فرماتا ہوں اللہ نے ایوب کی دعا کو سن لیا پوری مسئیبت کو اللہ نے راحت کے اندر بدل دیا تو میرے محترم بھائیو جس طریقے سے اللہ کے ان انبیاء علیہ مصلاة والتسلیم پر مسئیبتیں آئیں مومنوں پر بھی اسی طریقے سے مسئیبتیں اور پریشانیاں ان کے ایمان کے مطابق آتی رہتی ہیں اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں جنت مل جائے گی اور تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرے گا جو تم سے پہلے لوگوں پر گزرا ہے ان لوگوں کو بھی مسئیبتیں آئیں پریشانیاں آئیں وہ لوگ ہلا دئیے گئے مسئیبت اتنی بڑھ گئی کہ اللہ کے پیغمبر اور ان کے سچے ساتھی کہنے لگے اللہ کی مدد کب آنے والی ہے سنو اللہ کی مدد بہت ہی زیادہ قریب ہے اسی طریقے سے اللہ فرماتا ہے تمہارے مالوں میں تمہاری آزمائش ہوگی وَأَنفُسِكُمْ تمہارے جانوں میں تمہاری آزمائش ہوگی وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ اَشْرَكُوا اَذَنْ كَثِيرًا تم لوگوں کو اہلِ کِتَابِ یہودیوں اور نصرانیوں سے بت پرست مشرکوں سے بہت ساری ایسی باتیں سننی ہوں گی جو تمہیں تکلیف میں ڈال دیں گی وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ اگر تم لوگ تقویٰ اختیار کروگے اور صبر کرتے رہوگے تو سنو کہ یہ بڑے عظیم معام اعمال ہیں جو بہت کم لوگ انجام دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وَسَلَّم سے فرمایا وَلَقَدْ قُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ اے محمد صلی اللہ علیہ وَسَلَّم اور تکلیف وہ برداشت کرتے رہے یہاں تک کہ ہماری طرف سے مدد آگئی وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللہ اللہ کے کلمات میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے مسئیبت آئے گی صبر کروگے اللہ کی طرف سے مدد آئے گی یہ اللہ کے کلمات ہیں یہ بدلتے نہیں ہیں یہ مشرقین جو کچھ بھی کہتے ہیں اس پر آپ صبر کیجئے انہیں اچھی طریقے سے چھوڑ دیجئے ان کے آمال پر وَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلْ اخیر میں اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ جیسے بلند حمد پیغمبروں نے صبر کیا ہے آپ بھی اسی طریقے سے صبر کیجئے کون بلند حمد پیغمبر ہیں نوح علیہ صلی اللہ وآلہ عبراہیم علیہ صلی اللہ علیہ موسی علیہ صلی اللہ وآلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ تبارک وطالہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ درس ختم ہو تو انہیں پیغمبروں میں سے حضرت نوح علیہ صلی اللہ وآلہ نو سو پچاس سال تک صبر کیا کوئی کم زندگی نہیں ہے نو سو پچاس سال قوم کو سمجھاتے رہے قوم کے تانے سنتے رہے دشمنی مسیبتیں برداشت کرتے رہے قوم کا مزاق سہتے رہے لیکن برابر صبر کرتے رہے صبر کرتے کرتے نوح علیہ صلی اللہ وآلہ نو سو پچاس سال کے بعد بھی اللہ سے شکایت نہیں کی یہاں تک اللہ نے خود فرما دیا اے نوح تمہاری قوم میں سے اب کوئی نیا ایمان لانے والا نہیں ہوگا جتنے ایمان لائے ہیں اتنے ہی رہیں گے کوئی نیا ایمان میں داخل ہو جائے ایسا ہونے والا نہیں ہے اس وقت نوح علیہ صلی اللہ نے اللہ سے معذرت کرتے ہوئے کہا اے اللہ را دن بلند آواز سے آہستہ تنہا مل کر اجتماع میں ہر طریقے سے میں نے ان کو سمجھایا ہے لیکن یہ لوگ میری بات کو سننے والے نہیں ہیں جب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ان میں سے کوئی پھر سے ایمان لانے والا نہیں ہے تو اے اللہ تو انہیں ہلاک کر دے تو اللہ تبارک وطالہ نے اس صبر کرنے والے بندے کی دعا کو قبول کر کے قوم کو تباہ وبرباد کر دیا اسی طریقے سے اولو العظم پیغمبروں میں سے ابراہیم نے صبر کیا صبر کیا اللہ کو ان کا صبر پسند آ گیا خود تعریف کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَإِذِ اِبْتَلَا عِبْرَاهیم رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُن جب تمہارے رب نے ابراہیم کو کچھ کلمات سے آزمایا ابراہیم نے اس کو پورا کر دکھلایا کیسا صبر کیا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں بیٹے کو زباہ کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں بیٹا کہہ رہا ہے یا عبتفع لما عمر اباجان جو آپ کو حکم ہے وہ کر دیجئے ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین آپ مجھے انشاء اللہ کس میں پائیں گے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے بیٹے کے اندر صبر کا اگر یہ جذبہ پیدا ہونا ہے تو ابراہیم نے کیا صبر کیا ہوگا ابراہیم نے کیا صبر کیا ہوگا کہ ایک بچہ یہ جانتے ہوئے کہ اسے زبہ کیا جا رہا ہے باپ سے کہ رہا ہے کہ ابراہیم میں صبر کروں گا آپ یہ کام کیجئے کہ براہیم کی پچھلی زندگی دیکھیں بیوی بچے کو بے آب ہو گیا وادی میں چھوڑا آگ میں اپنے آپ کو ڈالنے کے لئے تیار ہو گئے اللہ کے خاطر ہجرتیں کی تو میرے محترم بھائیو اللہ نے ان کے سبر کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ابراہیم علیہ السلام اسمائیل اور ادریس اور ذل کفل یہ سارے سبر کرنے والے انبیاء میں سے تھے تو میرے محترم بھائیو اخیر میں جو بات میں بیان مثال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کا سبر تھا لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر بات کو یہیں پر ختم کرتے ہوئے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک وطالعہ ہم تمام کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے سبر کی اللہ تبارک وطالعہ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک وطالعہ روزوں سے جو کچھ ہمیں سیکھنا ہے وہ سیکھنے کی اللہ تبارک وطالعہ توفیق دے مختصر طور پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کے سبر کے بارے میں اگر آپ کو جاننا ہے تو آپ کے نبوت کے بعد سے لے کر آپ کے وفات تک کے جو حالات ہیں ان میں سے خصوصیت کے ساتھ مکہ کے ابتدائی واقعات طائف کا واقعہ غزو احد کا واقعہ غزو احزاب کا واقعہ ام المؤمنین آئشہ صدقہ رضی اللہ عنہ پر الزام تراشی کا واقعہ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کے طالعہ انہا کا انتقال آپ کی اولاد کا آپ کی زندگی کے اندر وفات پا جانا اسی طریقے سے مرض الموت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کی بیماری اور آپ کی پریشانی کی شدت ان تمام واقعات کو اگر کوئی صاحب وصیرت دل رکھنے والا شخص پڑے گا تو ایسی صورت میں اسے سمجھ میں آ جائے گا کہ صبر کیا ہوتا ہے مختصر یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی ولادت سے لے کر آپ کے انتقال تک آپ کی زندگی صبر سے بھری ہوئی ہے پیدا ہوئے آپ یتیم تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کو ابھی ہوش بھی آپ نے ابھی اپنا ہوش بھی نہیں سمالا تھا ماں چلے گئی دادا چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے مشقت کی زندگی برداشت فرمائی ان تمام مسیبتوں کے ساتھ ساتھ جہاں تک آپ کی مالی پریشانیاں تھی وہ پریشانیاں بیان سے باہر ہے ماں آئیشہ رضی اللہ عنہ اپنے بھانجے اروہ رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ بھانجے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھ جو دن ہم نے گزارے ہیں وہ بیان سے باہر ہیں دو دو مہینے تین تین مہینے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے گھر میں چولا نہیں جلتا تھا لیکن یہ ساری مسیبتیں ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کے شکر گزاری کا جذبہ ایک طرف نماز پڑھتے آپ کے پیروں میں سوجن آ جاتی ماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے کیا فرمایا کہا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کون سی ایسی نعمتیں تھیں جن نعمتوں کے شکریہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کو اتنی عبادتیں کرنی ہوتی تھی یقینا وہ نعمتیں نبوت کی شکل میں تھیں اللہ رب العالمین کے قرب کی شکل میں تھیں اللہ رب العالمین نے آپ کو جو صبر کی توفیق عطا فرمایا تھا ان تمام چیزوں کی شکل میں تھیں آپ کی زندگی آپ کی عبادتیں اور ہم پر اللہ کی نعمتیں اور ہماری ناشکری ان چیزوں کو اگر سامنے رکھ کے ہم اپنی زندگیوں کا فیصلہ کریں تو میرے محترم بھائیوں افسوس کے ساتھ کہنا ہوگا کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نبی نے صبر اور شکر کی اعلی مثال قائم کی لیکن ہم امتیوں کے اندر صبر اور شکر کا جذبہ بلکل ہی نہ رہا اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو صبر کی توفیق دے شکر کرنے کی اللہ توفیق اطاف فرمائے آمین وصلہ اللہ وعلى نبی محمد وعلى آل وصحبه اجمعین